سردار نبیل احمد قبول صاحب چند لمحے پہلے وہ فیصلہ واپس لے لیا تو جب واپس لینا ہو اس قسم کے فیصلہ تو کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اول تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے آپ نے کی بھی آپ کی مہربانی جو کہ آپ بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں تعلیف کرنا جو پیپلز پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ جب غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ غلطی کی شام کو رات کو احساس ہوا اس کو واپس لے لیا کتنی غلطیاں کریں گے آپ جن کا احساس ہاں جن لوگوں نے آپس میں مشاورت کیے انہوں نے آپس میں مشاورت کرنے کے بعد اس کو واپس لے لیا تو اس کی تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا آپ کو پتا ہو گا اس کو نہیں مجھے نہیں پتا تھا ای تنگ یہ وارٹرین پاور منسٹر کے آپس میں انہوں نے فیصلے کیوں گے اس کا علم مجھے نہیں تھا لیکن جب یہ ہوا بعد میں پھر پتا چلا اور پھر بعد میں جب میں آپ کے پاس اس طرف آ رہا تھا سٹوڈیو میں تو یہ خوش خبری آئی تو میں نے کہا شکر آج کم سے کم آپ حکومت پر تنقید نہیں کرے گا نہیں نہیں میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن یہ بتائیے جو اس قسم کا مثلا غلط فیصلے ہو جاتے انسان سے قدرتی بات انسان انسان ہوتا ہے جب وہ سوچتا ہے تو اس سے بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی اور اس کو غلطی کو ٹھیک کر لیتا ہے جیسے آپ نے ابھی ٹھیک کیا اسی قسم کی غلطی دو دن پہلے جو ہے پراسیکیٹر جنرل نے نیپ کے پراسیکیٹر جنرل نے ایک خط لے کر سپریم کورٹ کو کی تھی اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ چیف جزد صاحب اور ان کے جو ججیز ہیں ان کی بحالی جو ہے غیر آئینی ہیں وزیراعظم صاحب ایسا اقتام نہیں کر سکتے اور انہیں غلط بحال کیا ان کو یہ غلطی جو اس پہ آپ کب قوم سے معافی مانگیں گے نہیں دیکھیں یہ تو ایک آپ نے ایک لیگل بات کی ہے کہ پراسیکیٹر جنرل نے جو ہے وہ ایک بیان دیا میں سب سے بڑی اس وقت میں سمجھتا علمیہ یہ ہمارے ساتھ ہے کہ سیاست کے اندر عدلیہ کو گسیٹا جا رہا ہے سب سے بڑا علمیہ اس وقت یہ ہے کہ حکمران حکومت اور عدالت عدلیہ ججوں کو آپس میں کنفرنٹیشن اور ایسا ہی فضاء پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں انسٹیٹوشن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ڈینجرس دیکھیں اس پہ سیاست ہو رہا ہے اور یہ سیاست دان دے رہے ہیں سیاست دان دے رہے ہیں جو جتنے نہیں سیاست دان مطلب آپوزیشن خصوص ہے ہم تو کہتے ہیں ہم بالکل عدلیہ کے ساتھ ترزادم نہیں چاہتے ہیں ہماری تو پولیسی پہلے دن سے مفامت کی لیکن جن کے ساتھ مفامت کرتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں اور آج جو بیان دے رہے ہیں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے کتنے لیڈرز ہیں جو اس طرح کے بیان دیتے ہیں جو آپوزیشن کے لیڈرز آج کل بیان دے رہے ہیں ہمیں خودکش بمبار بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر خودکش بمبار ہے میں کہتا ہوں کہ چلو کب سے کب پیپلز پارٹی کے خودکش بمبار آپ لوگ نظر آئے تو پکڑو ان کو ویسے خودکش بمبار لاہور پہ گومتے ہیں آپ لوگ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس طرح کے تصادم والی جو کیفیت جو پیدا کی جاتی ہے بیٹوین ٹو انسٹویشن میں سمجھتا ہوں جیڈیشری عدلیہ میں پرشنل سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہمیں امیدیں ہیں اس عدالت پہ کیونکہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے کرپٹ عدلیہ سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ ہمارے لیڈر کو فانسی پہ اسی عدالت نے لے کر گیا آج ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو آج کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے لیکن کل کو ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو ہمارے جو مخالفین ہمیں سیدھا جیل میں ڈالیں گے تو عدالت ایسی ہونی چاہیے جو انصاف کرے لذا اب جو عدالت اسے مطمئن ہیں آپ بلکل ہم مطمئن ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کیاں پوری پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے عدالت کو کوشش کیا جا رہا ہے سیاسی اچھے کام کر رہی ہے اگر آپ بات کریں گے کہ کسی ایک میمبر نے اگر ڈگری اپنی جالی قرار دی اور اگر اس سے کہا جی ہاں میری ڈگری جالی ہے اور میں پھر بائی الیکشن میں چلا گیا وہ ایلیکٹ ہو کر آ گیا تو عدالت نے بھی صحیح فیصلہ کیا نہیں کہ جو اچھے فیصلے کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کو عدالت پر اعتبار ہے تو عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے لیکن آپ کی عدالت پر انکلیمنٹیشن نہیں کر رہی ہے اس فیصلے پر انکلیمنٹ کریں اچھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے عدالت نے یہ کہا کہ ڈگری جالی ہے آپ دوبارہ عوام کے پاس جائیں میمبرز جا رہے ہیں عوام کے پاس عوام ریجیکٹ کریں یا ایلیکٹ کریں یہ عوام کا فیصلہ عوام کی عدالت میں چلی کے لیے کہ ایک چیز جو گبول صاحب نے جس کا بڑا برحملہ اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت کے اوپر اعتماد ہے اور ان کے فیصلے بھی اچھ ہیں جب اعتماد ہے تو پھر یہ اس قسم کے جو ایشیوز ڈیویلپ ہو رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں گبول صاحب کی بہت ہی اچھی سٹیٹمنٹ ہے افسوس یہی ہے ایک ہوتا ہے عمض جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹ کا تازک ہے بہت خوشائن سٹیٹمنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہیں بھی محضب معاشرے میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ حکومت یہ کہے کہ مجھے اپنی عدالت پر اعتماد نہیں یا حکومت کہے کہ ہم اپنی عدالت کو عدالت نہیں سمجھتے یا ہم اپنی عدالت سے انصاف کی تواقع نہیں رکھتے افسوس یہ ہے کہ چیک انڈ بیجنس اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک پرازیکیوٹر جنرل کو یہ حمد ہو اور ایسے پرازیکیوٹر جنرل کو جس کی اپنی ذات ڈسپیوٹڈ ہو اور جو بینکہ پانجاب کی کیس کے ملزم سے ایک ملزم کا وکیل ہو اوہ ایڈمیٹ بھی کھائے کس ملزم کا وکیل ہو اوہ آفزر کا انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آفزر کا وکیل تھا یہ انہوں نے کہا سٹیٹمنٹ دیا کورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس نے یہ بھی کہا تھا یہ بھی ایڈمیٹ کیا ہے کہ ایسے ججز جو ہے مجھے ایسے وکیل آپ اور بھی انگیج کر کے دیں جن کے ججز کی ساتھ تازکات ہیں this is he made a statement in the court اب اس شخص کو حمدوں میں مان نہیں سکتا کہ وہ سپریم کورٹ یعنی آپ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی ساری تشکیلی غزت ہے تو دس اماؤنٹ ٹو ڈینائیں گے سپریم کورٹ نگیشن یہ کنٹرم سے آگے جا کے یہ abrogation آف کانسٹیوشن تک جاتی ہے بات کیا آپ کہیں کہ میں یہ سپریم کورٹ کی موجودہ تشکیل جو ہے چیف جسٹس اینڈ ججز کہ ان کی ریسٹوریشن جس ایگزیکٹیو آرڈر سے ہوئی ہے آرڈر ہی غیر آئی نہیں تھا آرڈر پرائیم منسٹر نے شکی ہے اپنے پرائیم منسٹر کو بھی کہیں کہ آپ صدر محترم نے appointment کی ہیں کہ وہ بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ یہ کہا یہ جان بوجھ کے اثر نظر آتا ہے کہ براہ سوچا سمجھا ہوں ساتھ یہ کہا کہ تھارٹی فرس جو رائی کی ججزمنٹ سے وہ بھی ایر دیکھا ہے اب وہ اس لئے کہا کہ تھارٹی فرس جو رائی کی ججزمنٹ کے بعد وہ ایگزیکٹیو آرڈر ایر ایر ایرمنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک تھارٹی فرس جو رائی کہتی ہے کہ تین نومبر کے اقدامات غیر آئی نہیں تھے دو نومبر کی پوزیشن اسٹر ہو جاتی ہے تو جب وہ اسٹر ہو ہوتی ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بسیکلی حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کی اسٹران کرواری میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا آسمہ جہانگیر صاحبہ کو وہ ٹیلی فن لائن پہ ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی جی آ رہی ہے اچھا یہ قاضی انور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیپ کے پراسیکیوٹر جنرل نے جو خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ظاہر حکومت اس کے پیچھے ہے اور ججیز کو جان پوچھ کے کسیٹا جا رہا ہے ساری صورتحال میں آپ کا اپنا کیا ویو ہے جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ججیز کو بحال کرانے میں ہم سب کا ہاتھ تھا اور ہم ججیز کو بحال کرانا چاہتے تھے اور ہی چاہتے ہیں کہ ججیز بحال رہے ہیں ہم اس انسٹیٹوشن کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس انسٹیٹوشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں میں اس اقدام کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی یہ ایک خصے والا خط تھا میرے نظر کے مطابق اور یہ کہنا کازی صاحب کا میں کن رہی تھی ابھی کہ اس کے پیچھے کوئی شاید ایک بڑی کانسپیریسی ہو شاید میں اس سے نہ اکتی کرتی ہوں ہو بھی میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ پاکستان میں بڑی کانسپیریسیز ہوتی ہیں مگر میں اس کو اس نظرے سے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو برسے لیں تو اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایسے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھ دیئے کہ عدلیہ جو ہے اب جو بحال ہوئی عدلیہ جس کو آپ نے بحال کروایا سب وقلہ نے مل کر اور میڈیا نے اور عام سیول سوسائیٹی نے بڑھا اس میں اپنا حصہ ڈالا اب جو عدلیہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے سارے کام ٹھیک ہیں اور وہ ہی ڈائریکشن جو آپ چاہتی تھی اسی ڈائریکشن کے مطابق عدلیہ کام کر رہی ہے نہیں میں نہیں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے حضوریاں ابھی بھی رہ گئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب عدلیہ بالکل آزاد ہے تو میں اسے اگری نہیں کرتی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس انسٹیوٹیشن کو تبا کریں ٹھیک ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس انسٹیوٹیشن کو اور بہتر بنا رہے تھے کیونکہ ہماری جدوجہد یہ تھی ہماری جدوجہد ہماری جدوجہد کوئی شخصیات کی جدوجہد نہیں تھی میری جدوجہد اور بہت پارے ہمارے ساتھیوں کی ایک اصول کے اوپر تھی اور ہم اصولوں پہ ہی چلیں گے ہمارے لئے شخصیات do not matter اچھے یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے